موسیقی اسلام علیکم کیا حال جائلے آپ سب کے میں بھی بلکل جیل چاک آپ سب کے دعاوں سے اور ابھی میں بہت ہی مزیدار سی بنا رہی ہوں مراد آبادی بنیانی جو کہ بہت اچھی ہوتی ہے بہت ہی خوشگودار ہوتی ہے اور بہت آسان طریقے سے بن جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے لئے کیا کہے چاہیے تو سب سے پہلے میں نے ہری مرچے لیئے یہاں پہ تقریبا میں نے جو ہے یہ سات سے آٹھ جو ہری مرچے لے لیئے اور اس کو جو ہے نا مجھے چاپ کر لینا ہے تو یہاں پہ دردرہ چاپ کرنا ہے ہری مرچے یہاں پہ دردری چاپ ہو گئی یعنی کہ بلکل اس کا پیسٹ نہیں بنایا اور اس کو جو ہے نا یہ جو چکن ہے ہمارا اس میں ہمیں شامل کر دینا ہے ہاں پہ ہم لے لیں گے ادھگ لہسن کا پیسٹ ہاں پہ ہم لے لیں گے ادھگ لہسن کا پیسٹ بھرکے تو اب شامل کر دیں گے ہم اس کے اندر ثابت گرم مسالہ اور گرم مسالے میں جو چیزیں جائیں گی وہ ہے ہری الائچی اور بڑی والی جو کالی الائچی ہوتی ہے وہ لونگیں کالی مرچیں دارچینی اور تیز پتہ بعد یہاں کے پھول اور جوتری جائفل یہ سب بھی جائے گا وہ میں بھی تھوڑے بعد اس میں شامل کر دوں گی اور صفیز زیرہ بھی تو یہ تمام جو گرم مسالہ ہے یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گی اور ابھی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر پسا ہوا دھنیا اس میں ثابت دھنیا نہیں جاتا اس میں جائے گا پسا ہوا دھنیا ساتھ میں میں یہاں پہ شامل کر رہی ہوں بادیاں کے پھول اور ابھی میں یہاں پہ جو شامل کر رہی ہوں یہ بہت ضروری انگریئنٹ ہے اس پلاو کا اور وہ ہے پسی ہوئی سوف یعنی کہ سوف کا پاودر تو آپ گھر میں ہی سوف کو جو ہی پیس لیجئے گا میں نے بھی گھر میں ہی پیسی تھی تو یہ پاودر جو ہے فارم میں آگئی تھی اور ساتھ میں ہی سفیز زیرہ میں نے شامل کیا ہے اور اب میں شامل کر رہی ہوں اس میں نمک تو بہت ہی آسان طریقے سے یہ بریانی یا پلاو جو چاہے آپ کہہ لیں اس کو ہی تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف جو ٹائم لگتا ہے وہ مہینیشن میں لگتا ہے تو آپ اس کے اندر مہینیٹ کریں تمام چیزوں کو اور تقریباً اس کو بیس سے پچیس منٹ کیلئے رکھ دیں یہ آدھے گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بیس سے پچیس منٹ بھی اگر بہت جلدی یہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور آپ کو جھٹ پٹ سے بنانی ہے تو آپ بیس سے پچیس منٹ بس مہینیٹ کریں اس کو اور چکن ہے تو بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے پیاس کٹ کر لیے اور ساتھ میں ہی میں نے جو سفید والے باسمتی رائیس ہوتے ہیں نا یہ دیکھیں جی یہ میں نے بھگو کر رکھ دی ہیں پورے یہ ایک کلو ہی ہیں تو میں جتنا گوش لیتی ہوں اتنے ہی چاول لیتی ہوں ٹھیک ہے جی اب چلیں اس کو پکانا یعنی کہ بنانا شروع کرتے ہیں تو میں یہاں پر جو چاول استعمال کر رہی ہوں وہ ہیں باسمتی رائیس اگر آپ لوگ سیلہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ تقریباً دو سے دھائی گھنٹی بھیگتے ہیں لیکن جو باسمتی رائیس ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بہت ہوتے ہیں اور ابھی میں نے آئل کے اندر شامل کر دی تھی پیاز پیاز کو کوشش کیجئے گا کہ بارک کٹیں کیونکہ جتنی بارک پیاز کا بھگار بنتا ہے اتنا ہی اچھا بنتا ہے اور آدھا بھگار جو ہے وہ میں نکال کے رکھ دوں گی باقی کا جو بھگار ہے وہ بریانی کے اندر ہی شامل ہو جائے گا تو بھگار بنانے کا اچھا طریقہ میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگ کو کرسپی سا مزیدار سا بھگار جائیے تو اس کو تلتے وقت جو ہے نا ہلکا سا اس میں چھٹکی بھر نمک ڈال دیں اور شروع میں جو ہے چولے کو تیز آنچ پر رکھیں اور جیسے ہی پیاز ہلکی سی جب سوفٹ ہو جائے نا تو پھر اس کا جو چولہ ہے وہ تیز کر دیں تو آپ کا جو بھگار ہے وہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی اچھا بنتا ہے تو خیر یہاں پر جو پیاز تھی وہ میں نے آدھی پریٹ میں نکال لی تھی اور آدھی جو ہے نا میں نے اسی بھگارنے کے اندر جائنے دی تھی یعنی کہ پلاؤ کے اندر جائنے دی اور جو مینٹ ہوا وہا جو گوشت ہے وہ میں نے سارا ڈال دیا تھا اور شامل کر رہی ہوں میں یہاں پر سابوت ہری مرچے اور تھوڑی سی گول لال مرچے جو ہیں کیونکہ بریانی کے اندر بہت اچھی لگتی ہیں اور اب بس اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو ایکسٹر پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور کیونکہ چکن تھا تو چکن جو ہے وہ تقریباً پانسے چھ منٹ میں گل جائے گا تو اب بس میں اس کو ڈھک کر جو ہے پانسے چھ منٹ کے لیے تیز آج پر پکا لوں گی تاکہ اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور جو چکن ہے وہ بھی گل جائے تو یہاں پر میں نے ڈھک کر جو ہے اس مسالے کو رکھ دیا تھا پانسے چھ منٹ کے بعد اتنی زبردست یہاں پر خوشبو آ رہی تھی پورا گھر جو ہے میرا مہک رہا تھا کیونکہ اس میں جو مسالے ڈالے ہیں وہ بہت ہی آؤٹ کلاس تھے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈیفرینٹ ٹیسٹ تھا کافی جو ہے نا ہٹ کے جو ہے نا اس کا ٹیسٹ آیا تھا اور بہت زبردست بریانی بنی تھی تو یہاں پر اب مسالہ بھی بھن چکا ہے اور چکن بھی گل چکا تھا تو میں یہ یہاں پر شامل کر رہی ہوں اپنے بھیگے ہوئے چاول چاولوں کو میں نے اچھی طریقے سے پانی سے دھولیا تھا اور چاولوں کو جب بھی استعمال کریں بہت زیادہ دھو کر استعمال کیا کریں کیونکہ بہت زیادہ اس میں مٹی ہوتی ہے تو خیر یہاں پر شامل کر رہی ہوں میں پانی اور پانی اپنے حساب سے ہی ڈالنا ہے باسمتی رائز ہے تو تھوڑا سا میں جو پانی کا حساب ہے وہ کم ہی رکھوں گی اگر سیلہ ہوتے ہیں تو خیر ہوتی ہے زیادہ ہو بھی جاتا ہے پانی تو پھر بھی اتنا نہیں خراب ہوتے جتنا کہ باسمتی رائز ہو جاتے ہیں تو چاولوں کو کافی احتیاط سے ڈالنا ہے اور چاول ڈالنے کے بعد میں نے شامل کر دیا ہے اس کے اندر گرم مسالہ پسا ہوا اور اس کے اندر شامل کر دوں گی میں یہ سوف کا پاورڈر جو کہ میں نے گھر میں بنایا ہے اور گرم مسالہ بھی گھر کا ہی بنا ہوا ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگ کو دے چکی ہوں گرم مسالے کی بھی اور سوف کے اندر کوئی ایسا خاص ہو نہیں ہے سوف جو سادھی سوف ہوتی ہے بھا اس کو پیس لینا ہے اور یہ یہاں پہ بس مکس کر دینا ہے پانی یہاں پہ جیسی خوشک ہوا تھا اب میں بس نیچے تبا رکھ کر اس کو دمپر لگا دوں گی تو بس یہ بریانی جو ہے بہت ہی جھٹپٹ سے بن گئی تھی آپ لوگ کو ویڈیو میں بھی لگ رہا ہوا کہ کتنی جھٹپٹ سے بنی تھی تو باقی بہت جھٹپٹ سے بنی تھی اور بہت کم وقت میں بن گئی تھی اور مجھے تو عام بریانی سے زیادہ جو ہے یہ ایزی لگی تھی اور اوپر سے صرف اور صرف میں نے ڈال دیا تھا اس میں زردے کا رنگ ی یعنی فوڈ کلر بھی کہہ سکتے ہیں یا زردے کا رنگ کہہ دیں اورنچ والا جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا اور چاروں طرف میں نے اس کو پھیلا دیا تھا اور ڈھک کر جو ہے میں نے اس کو تقریباً جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم دے دیا تھا تو پندرہ سے بیس منٹ یہاں پر مجھے ہو چکے تھے مزیدار سا یہاں پر پلاو بریانی ہمارا مراد آبادی جو پلاو ہے جب بریانی آپ کہہ لیں یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اور بہت زبردست بنا تھا آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ پسند آئے گا اور ساتھ میں جو ہے میں نے اس کے دہی کا رائتہ رکھا تھا اور سیلڈ بنا لیا تھا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہری چٹنی یا لال چٹنی بھی اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں ویسے نیٹ نہیں تھی کیونکہ یہ خود ہی اتنی ٹیسٹی بنی تھی خود ہی اتنی زبردست بنی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا یا چٹنی کی ضرورت نہیں پڑی تھی بس سیلڈ اور رائتہ اور میں نے تو یقین کریں کہ سیل� خیاری خالیا تھا کیونکہ یہ بہت مجھے ویسی جو ہے نا یہ کافی زیادہ اچھی بنی تھی تو خیر یہاں پہ بس ہمیں گرم گرم جو ہے اپنی پلاو جو ہے وہ نکال رہی تھی اور سرف کر دوں گے اب گھر والوں کو اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ بھئی یہ ریویو دیتے ہیں وہ تو فیملی دیتی ہے کیونکہ ہم تو خیر جو بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کھانا اچھا بنا ہے برا بنا ہے لیکن پھر بھی جب گھر والے تعریف کر دیتے ہیں ن نا تو بس ایک جو ہے پرفیکشن آ جاتی ہے اس چیز میں اور ہم پوری طریقے سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھئی اب جو نا دن ہے اور کھانا بہت چاہ بنا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو میں نے بھگار اٹھا کر ایکسٹرا میں رکھ دیا تھا وہ میں نے اوپر سے ڈال دیا تھا تو اس سے جو ہے بلکل پرفیکٹ لوگا جو بہت چاہتا نہیں ہمیں باٹھ پر لیکٹ بھی آپ کا پھر، بھائی پیدھو شہر کھانا گیں ہی دے بابا دل بابے کے لیے أنتا فاط ہے مممار گوٹی میری لیچی اگر آدم اچھا بٹا تو جا آدم با سراد بریانی بوچ ربالس بننی ہے ہر چیز برپیٹ بریانی ہے ور ہر چیز پرپیٹ برگئی ہے ہر چیز یہ تیز تیز بہت تیز تیز کونسی بریانی کھاتی یہ بہت بہت کی بہت 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 john ملتے ہی چاہتے ہیں ملتے ہی چاہتے ہیں